بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کی زیرے صدارت کیا لے کیونکہ وہ سب سے سینئر ان میں چھے ججز نے ایک خاتے لکھا خاتے لکھا گیا پچیس مارچ کو اور پبلک ہوا جناب وہ کل رات کو جنہوں نے پبلک کیا وہ سارے کے سارے ایس پاسے دینے یعنی عمران خان کی سائیڈ کے صافی ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی قبر بتایا کہ یہاں پر سیسی جماعتوں کے اپنے اپنے صافی ہوتے ہیں نونلی کے صافی پیپل پارٹی کے صافی جیسے پیپل پارٹی کے ایمی نہ ہی رکھیا ہوندہ پیپل پارٹی کسی کو اور نہیں کرتی باقی یہ تحریک انصاف کے صافی کیونکہ پنجاب کیونکہ ہب ہے سیاست کا اور سینٹرل اور پنجاب یہاں دونوں جگہوں کے اوپر مسلم نون اور تحریک انصاف نہیں کمتا ہی رہی آنے پیپل پارٹی کے ایمی بیچے دنگڈ پاؤ پارٹی کے طورتے رول پلے کر رہی ہے تو لہٰذا ان کے اپنے کوئی صافی نہیں ہے صافی ان دونوں جماعتوں کی ہیں کیونکہ مفادات ہوں یا یوں کہلے کہ ہمدردیوں ان دونوں کے ساتھ ہی لوگوں کی ہو سکتی ہیں تو یہ جو صافی ہیں عمران خان کی سائیڈ کے انہوں نے اس جو ہے خط کو لے کیا اور خط جو ہے جناب وہ تڑا تڑا پھر سارے پاسے چل گیا پائیں یعنی پکوڑوں سے زیادہ بکیا پائیں کل راتی خط جیسے افتاری کے سے پہلے پکوڑیں نہیں بکرے آج کل اس سے زیادہ بکیا بحل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خط کے اندر انہوں نے تین چار واقعات کا ذکر کیا ہے اور اصل زام یہ لگایا کہ جناب جیڑیاں جنسیاں نے جیڑے بطلب آئیے صحیح ہے وہ ساڑے تھے جناب نظر رکھے بیٹھے ہیں دیئے اور سانو جڑانا ہمارے رشتداروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پریشر ڈالا گیا ایک جائش صاحب کا نام نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ جناب وہ جائش صاحب جو ہے وہ ان کے برادر نصفتی کو غوا کر لیا گیا یعنی یا سال آیا پڑا بہیا دموں جو کوئی کرشتہ ہوئے گا انہوں غوا کر لیتا گیا کرنٹ لائیا گیا بڑی پیڑی گلے گیا اور پریشر ڈلوایا گیا ایک جائش دے خلاف جڑے نہ سپریم جیڑیشل کون سے لے خاتلہ خاتتا گیا یہ جائش صاحب کون ہے یہ سب تو اہم جائش نے اور ایک جائش جڑا وہ جڑا نہ کہنے دا ہے کہ جناب جس وقت کارچینج کی تھا تو پتہ لگا کہ اوٹھے تھے کیمرے لگے ہیں اور سارا کچھ دوسری رکارڈ کر دے ہیں میرے ویڈروم تھا بڑی پیڑی گلے پا جی اچھا یہ ان کے الزامات ہیں اب اس کے اوپر کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لیں گے کیونکہ کوئی بھی واقعہ ہو جب وہ اکر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کئی سوال جنم لیتے ہیں جن کا جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے واقعات ہیں یہ مئی دوزار تئیس سے ریلیٹیڈ ہیں یعنی تئیس دوزار تئیس سے ریلیٹیڈ ہی سارے واقعات ہیں سر اگر یہ باتیں اسی طرح سے ہیں جیسی یہ کہی گئی ہیں تو اسی کہا دے جائش سو پائیں تو ہی جائش پان نہ لے میرا بڑا بلکل پول ہے جب اونہ سوال یہ ہے یعنی اگر کوئی ہائی کورٹ کا جھج جو ہے اس کو کوئی ایجنسی کا بندہ کوئی دوسرا بندہ کو تڑی لندہ ہے یا کوئی رابطہ کرنے کوشش کرتا ہے یا اس کو اپنے وش میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جائش صاحب جو ہیں وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جہجی پائیں نا ہائی کورٹ تھا وہ اگلے دن عدالت میں بیٹھتا بلاندہ آئی جی سلام باہ نو سیکٹری داہ لانو آئی ایسی کے ہیڈر کو آرڈر کر دا کہ ہونیت دے کینٹیج پیش ہوئے تھے کینٹیج پیش ہوئے لیکن چپ رہے ایک چپ تا سو سو کورٹی رکھی بلکل کوئی بات نہیں کی گئی اور وقت گزر گیا ایک اس میں واقعہ کا ذکر ہے اور وہ ٹیرین کیس کا ہے ٹیرین جو ہے وہ عمران خان کی بیٹی ہے جس کو عمران خان پاکستان کے اندر تسلیم نہیں کرتا امریکہ اور برطانیہ میں اس کو تسلیم کرتا ہے یہ نہیں وہاں پر لکھ کر دیا عمران خان کی جو بیوی ہے سابقہ بیوی جمائمہ خان وہ ٹیرین کو بقیدہ اپنی پروٹیکشن میں لے کر اپرا وانے نال پھر دی پھر دی کئی تصویروں نے نہیں آئی کئی چیزیں ان کی مارکٹ میں موجود ہیں تو بلک شکل بھی مل دی پیوتی دی آپ بے شک ان کی تصاویر کو ملا کے دیکھ لیں عمران خان اور ٹیرین خان کی آقوبہ چلے گا کہ اس کی بیٹی ہے عمران نے ماں پر تسلیم بھی کیا بہل اب عمران خان کی اس بیٹی کی حوالے سے ایک شہری نے کیس کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ افیڈیوٹ ہے جو عمران خان نے دیا ہے کہ جناب آپ ٹیرین کی جو سپور داری ہے یعنی یہ بچی تھی ظاہر ہے اس وقت تو یہ اس کی خالہ کو بے شک دے دیں مجھے کوئی طراز نہیں اور وہ ویریفائیڈ ہے یعنی وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو یہاں کے اسٹرام کیا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ نتیہ لنکڈ ہے اور اس کو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسٹرام جناب جاری کیتا گیا یہ درست ہے کہ یہ غلط ہے اچھا اب وہ ویریفائیڈ ڈاکومنٹ ہے وہ عمران خان نے دیا ہوا ہے عمران خان اس سے مقرب نہیں سکتا اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس جب عدالت میں گیا تو اس میرٹ پہ جائے بغیر یعنی اس بات کو سدھے سدھا دیکھے بغیر کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں خان صاحب اٹھاڑا ہے گا یا جو سسٹم ہے اس میں جا کے کہتے چیک کرو یار اسٹرام فارم اٹھا ہے گا یہ نہیں پتا کیا یہ رولا پاتا کہ اس موقع کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے یعنی لا پوائنٹس کے اوپر لیگل چھوٹے موٹیاں گلنا دیکھ چھو کٹ گئے دو ججوں نے ان چھے ججوں میں سے دو ججوں نے جو ہے وہ فیصلہ خلاف دے دیا اور ترخواست مصرد کر دی جبکہ جو اس وقت کے چیف جسس ہیں اسلام آباد آئے کورٹ کے انہوں نے کہا تھا جناب بلکل اس کی کاروئی آگے بڑھنی چاہیے اور اچھیک ہونا چاہید ہے لہٰذا وہ چونکہ دو ایک فیصلہ آیا تو ریجیکٹ ہو گیا یہ ہے وہ کیس جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اور یعنی بڑی سمپل سی بات ہے اپڑے دلتے آتھرہ کے جنہیں بھی مرانڈو نے جنہیں بھی یوتھیے نے جنہیں بھی پٹواری نے سارے اپڑے دلتے آتھرہ کے دس ہو کیا آپ کو نہیں پتا کہ عمران خان کی بیٹی ہے ٹیاریان کے نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج تک خود عمران خان نے اس بات سے پبلکلی انکار نہیں کیا ان کو یہ اصافی مل دے ہی نہیں گئے جیڑے انہوں نے سوال کرنا کہ یار خان صاحب تو ساری کرنا چھتے بس اینی گل پوچھڑی ہیں اس تو بات خان صاحب رانگ اٹھ دے بیکھنا دوسری وہ کہے کہ نہیں ہیں وہ کہے کہ ہے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا ان سے کیونکہ ان تک پہنچی ان لوگوں کی ہے ان کو پچائی ان کو جاتا ہے جیڑے پائنٹ جا کے سارے کے سارے خوشامدی صافی وہاں تک پہنچتے ہیں یہی مسئلہ ہے ماظر کے ساتھ یہ مسئلہ صرف عمران کے ساتھ ہی نہیں دوجہ پاس ہے بھی انجید ہے چودری جیسے لے پریز لہی وزیر اللہ سی وہ تکر یہ چار تا ٹولہ سی جیڑا انہوں نے جا کے انتے ہیں وا 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 چوئی صاحب وا بس وہ چوئی صاحب دی وا وا کر دے کر دے اور چوئی صاحب ایسے لے جنات پسلی ہیں تھوڑا آ کے اندر پہ جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو میاں نو آشب نے پکتیا وہ بھی وا وا کرنا لے دے بچے رہنے دے تو پھر پائے وا وا سارا پکتے ابھی تو اب باہر تھوڑی سی ان کو شاید جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے سبق سیکھ لیا اور اب کچھ ایسے صاحب کے ساتھ بھی ملتے ہیں خاص طور پر مرگم نواز یا ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ سوال کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ساتھ ہی ملتے رہنا چاہیے حکمران تاں ہی صدی رہنے دے ہیں اور غلطیوں کا اندازہ اپتر ہی ہوتا ہے اگر آپ کے عرد کتے ہر وقت یہی ہوتا رہے گا کہ تسی بڑے زبردست ہو تو کوئی بھی ہو بھئی یار وہ دماغ خراب ہو جائیں دا خوش آمدی ہی ہر ایک کا دماغ خراب کر سکتے ہیں انہوں نے دماغ خراب کر کے مغلہ نو پائن مرواتا تے اے تے جڑے آجدے حکمران نے اے تے تے رہے کسے کھیل دی مولی نہیں ہے بھر میں آپ سے گزارش کروں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل ہی کے دن وہ جو بشرا بی بی ہیں عرف پنکی پیرنی ہیں انہوں نے الزام لیا جنرل آسم منیر تھے اور دو تین لوگوں کے اوپر جنرلوں پر اور پھر ساتھ یہ کہا کہ میں بعض ضمیر لوگوں کو سے مخاطب ہوں رات نو پائنے ضمیر جا گیا کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ملک ریاض کے جترے بھی کیس ہوتے ہیں ان ججوں کے پاس آتے ہو جترے ہیں ہی پہی جنی ہیں کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ کل ہی ملک ریاض سے رلیٹڈ ایک کیس تھا جس میں بشرا بی بی اور عمران خان ملدوں کے طرف پیش ہوئے تھے ملک ریاض سے نسے آیا نا سر تو کل ہی بشرا بی بی نے یہ باتیں کی ہیں اور رات کو ججوں کا ضمیر جا گیا یہ جمیر پرسودہ جا گیا ہی لیک راتی ہو گیا تو یہ بہت سارے سوال ہیں اس طرح کے جو جنم لیتے ہیں پھر کیا یہ بھی سوال ہے کہ جناب یہ جو امرانڈو وائرس ہے امراندھار جاتا ہونتا وائرس ایسے اسلام باتا ہے یہ کوئنسیڈ یہ جج بھرتی گاب ہوئے کون اس وقت چیف جسٹس تھا کون تھا سپریم جنیشل کونسل میں کن کے جیمبر سے یہ جاج آئے اور یہ کیا یہ وائرس صرف اسلام باتا ایک اوٹ تکا ہے پشاورا ایک اوٹ چنی گا لورا ایک اوٹ چنی گا کیا وہ جو سندھا ایک اوٹ وہاں پر نہیں ہیں چیزیں بہت بڑا پروجیکٹ تھا جانیے امران خان کا پروجیکٹ جو تھا اے پہنے پورے طریقے دنال سب پسے پنجے بھلاگ کیتا گیا سی اوہ تے بس امران خانے دماغ ایٹی بیج گئی کہ پہنے انہوں نے نہیں بغاد لئی جنہ دی ویہ تو پہنے بیٹھے حسن تو کام ان کا خراب ہو گیا ادروائز تو یہ دوزار اٹھتیت کا پروگرام میں آکے بیٹھے ہوئے تھے اب آپ دیکھیں نا یہاں ان چھے ججز میں سے الزام آتا ہے میں نام کسی کا نہیں لوں گا ایک جائش صاحب ہیں جو کسی دور میں کالم بھی لکھا کرتے تھے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ امریکن شہری ہیں یارہ باپ کوئی امریکن شہری یاد آ رہے ہیں جس وقت وہ ججبن احسن اس لئے امریکن شہری داری نہیں سی پتا لگا تھا اہمی میرا سوال ہے اس وقت دیکھ پا لنا چیز اسی نا ٹھیک ہے پھر یہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کا توب جو بھائی ہے وہ یہ سوری بھائی نہیں سوری ان کے خاندان کی ایک لیک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی ہے وہاں پہ بنی گالا کے پاس بنی جس میں یہ اٹھارہ پرسنڈ کے شیر اڑڈر ہیں یہ ایک درخواست ہے جو سپریم جنیشل کونسل میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لیگل پوائنٹ او فیو مانگا ہوا ہے اور وہ آج اکال چیاندہ ہے لہذا وہ کاروی شروع ہوئی نہیں ہے کیونکہ قانون کے مطابق کوئی بھی جج جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ایتھے پائن اٹھارہ پرسنڈ شیر اڑڈر نے تو یہ تو اون ریکارڈ بات آئی لہذا چیزیں خراب ہو سکتی تھی پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو ابھی انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ ایک درخواست دی ہے سپریم جنیشل کونسل کو لکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کی انکوائری کریں حامد خان صاحب نے بھی بات کی ہے بڑے سینئر وکیر ہے انہوں نے کہا جناب بلکل ان ججوں کی باتوں کی انکوائری ہونی چاہیے اور لائیو جو ہے وہ ساری ٹرانسمیشن ہونی چاہیے سر بلکل اچھی بات ہے لائیو ٹرانسمیشن بھی ہونی چاہیے انکوائری بھی ہونی چاہیے دیئے لیکن میرا سوال اگین وہیں ہے کہ جناب یہ جاج جڑے نے یہ پان فروش سن کوئی یہ ہائی کورڈ کے جاج تھے ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو کسی ایجنسی کے بندے نے پروچ کیا جس طرح کے جسٹس شکرد عزیز صدیقی صاحب نے اگلے دن ہی آکر اللہ پاتتا تھی سر اس طرح اگر کوئی ان کو پروچ کر رہا تھا تو یہ نام لے کے کہتے ہیں جنرل فیض کا نام لیا تھا نا شکرد عزیز صدیقی صاحب نے ٹھیک ہے ایوی نالینڈ ایدسر فلانا کرنل سی فلانا برگیڈیٹ سی فلانا جائی سی بتائیں کوئی نام نہیں لیا ہواج گلہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ڈرتے ہوں تو اگر ڈر فوک ہیں تو سر کی صورت بھی ان کو ہائی کورٹ کا جاجہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے ان سوالوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک حلف چلا رہا ہوں جو کہ تمام ججز جو بھی اس ملک کے اندر جاج مندہ پائی وہ یہ حلف لیتا ہے اور اس حلف میں بہت سری باتوں کا وہ وعدہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ پائنل آدھ جو بھی ہوں میں اس کو پنجابی میں تھڑے کی زبان میں بتا رہا ہوں میں ہر صورت میں پسنل انٹرسٹ سے اباب ہوگے اپنی ذاتی جتنی بھی پسند نہ پسند سے الگ ہوگے آئین قانون کے مطابق فیصلے کروں گا اور کسی بھی طور پر جو میرے پہ کوئی اثر اثر پاندی کوشش کرے گا میں انہوں خاطر چھنے لیا آگا اور میں اپنا کام امانداری سے کروں گا اس حلف کا ایکچولی ٹوٹل ایک جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ جناب جن ججز نے یہ الزام لگایا کہ یہ سارا کچھ ہوئے میں ان کے الزام کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھیک رہا مگر ان کے الزام کے بعد کچھ سوال اٹھتے ہیں اور وہ سوال میں نے آپ کے سامنے اٹھائے ہیں اور آخر میں میں سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جناب اب ان سارے ججز کی آپ کے سامنے کارکردگی ہے یہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھے اور کارکردگی ان کی ذہن میں رکھے اور پھر اس حلف کو دیکھے کیا ان ججز نے ان حلف کے اس حلف کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے ان پر اگر دباؤ آیا ان کے پسٹل انٹرسٹ تھے تو پھر یہ اس وقت کیوں نہیں بولے جب دباؤ آیا اور پسٹل انٹرسٹلی کارنیتے جسیس موخسن اتر کیانیدی پائے ان ساریز دوئیوں نے پتہ لگ گئی ہوں اور میں نے بھی آپ کو تھوڑی سی بتا دیا تو چیزیں جو ہیں وہ اتنی سادہ نہیں ہیں ملک ریاض کا کیس ہو عمران خان کا کیس ہو پائنے پانی جڑھانا او نیوی تھانتے وگناشی کوئی اندر ہے کیونکہ اے دوئی بڑے اچھے ہیں پتہ نہیں ہونا یہ عمراندار جج ہے اماندار جج ہے یہ ملک ریاض کا کوئی کرشمہ ہے جو کہ چل رہا ہے یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے مگر یہ سوال ضرور ہیں جو میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو جو سوچ ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے خیال میں ان سوالوں کے جواب ہیں وہ ضرور لکھیں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلو تتریں ملتے کے لئے بھی لاغ